ہم یہ پلیز مامو کو کہتے ہیں مجھے معاف کر دیں تمہارا جمع معافی کے قابل نہیں ہے جنیت بھائی صاحب میں کیا کہوں اگر آج آپ مجھے اپنے بھر سے خالیات نہیں پھیجیں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی میرے پھر صفیہ پلیز مجھے مجھے مجھرور مت کہوں میں بھی بہت مجبور ہوں بھائی صاحب آپ کیا تو اماب کو میرے ساتھ میرے گھر بھیجتے یا پھر آپ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں صفیہ اب اس بات کا فیصلہ میں نہیں اماب یہ کرے گی تو پھر ٹھیک ہے اماب جگتب گھر باپس نہیں آتی ہم بھی یہیں بیٹھیں چاہے رات کیوں نہ ہو جائے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی حسرت جی میم میرا تو خیال تھا کہ تمہاری کتاب کا نام امید ہونا چاہیے خیر انیویز تمہاری دوسری کتاب کے پبلش ہونے پر میں بہت خوش ہوں شکریہ تو تمہارا اماب جس نے حالات سے لرنا سیکھا ہر حال میں جینا سیکھا مضبط سوچا اور ریزولٹ آج تمہارے سامنے جی میں بھی اماب صاحب یہی کہہ رہی تھی اب دیکھنا تمہارا شوہر ضرور تمہاری طرف پلٹ کر آئے گا اور جب بھی وہ پلٹ کر آئے تو اپنے دل کا اور گھر کا دروازہ ضرور کھولنا دیکھو بیٹا بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھانے کی صلاحیت صرف عورت میں ہوتی ہے اور تم اپنی صلاحیت کو ضرور استعمال کرنا جس طرح شائری میں کافیہ سے کافیہ ملانا پڑتا ہے اسی طرح زندگی میں بھی بہت سے کافیہ ملانے پڑتی ہیں کبھی سمجھوتے کے کبھی محبت کے تب کہیں جا کر ازدواجی زندگی خوشکوار ہوتی ہے جی مہم جی مہم